اب اکثر میں بات یہ سمجھاتا ہوں کہ پتھر سے پتھر ٹکرائیں تو کیا نکلتا ہے چنگاری اور چنگاری سے کیا ہوتا ہے آگ لگ جاتی ہے اور پھر آپ نے دیکھا ہے بادل بادلوں سے ٹکراتے ہیں کیا نکلتا ہے بجلی اگر زمین پہ پڑے تو کیا ہوتا ہے جل جاتی آرچیز یہ تو سمجھ آیا پتھر سے پتھر ٹکرائے آگ نکلتی ہے لیکن آگ کو بجانے والا اگر ٹکرائے تو اس سے بجلی نکلتی ہے نور نکلتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی اللہ اکبر اور جب دل کے اوپر اس میں ذات اللہ ٹکرائے تو دل گرم ہو جاتا ہے جب دل گرم ہو جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا یہ دل نرم ہو جاتا ہے جب نرم ہو جاتا ہے تو اللہ کا نور اس کے اندر سرائیت کر جاتا ہے اور جب اللہ کا نور سرائیت کرتا ہے تو وہ دل خون سپلائی کرتا ہے وہ نور پورے جسم میں تقسیم ہوتا ہے اور پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے بندہ صبح کیا کرتا ہے جب بندے کی اصلاح ہو جاتی ہے سو وہ بندہ بدلہ بدلہ لگتا ہے نہ ماں کی سمجھ میں آتی ہے نہ باپ کی سمجھ میں آتی ہے نہ بین کی نہ بائی کی نہ بیوی کی پھر لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا یہ کیا ہو گیا ہے پاگل ہو گیا میرے پاس ایک نوجوان آیا اس نے ادھر سے جو سینے کا فیض تھا توجہ سے لیا گھر گیا گھر جا کے امی کو کہتا ہے امی جان اب بڑا ہو گیا ہے نماز پڑھنی ہے کہا آگیا تو بڑا عالم پوچھ لیتی ہوں میں نظامی صاحب سے بھی اس نے کیا کہا ہے باپ کو بھی کہا بجان اللہ کا حکم ہے بھئی تو کورس کرنے نہیں گیا کوئی درس نظامی نو سال نہیں حاصل کیا درس نظامی والے بھی بے نماز اکثر ہوتے ہیں علماء کی رزانہ تقریریں سنتے ہیں سمجھ نہیں آتی نماز کی طرف نہیں جاتا اب وہ بیوی کو بھی کہتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے قرآن کی تلابت کرنی ہے بھئی تو یہ کیا ہو گیا ہے اب وہ رات کو بھی دن کو بھی دونڈتا ہے اپنی مرضی کے لوگ اب سارے لوگوں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے اب اسے اس کی مرضی کا بندہ نہیں ملتا تو پھر اس کو جہاں سے سگنل ملنے ہوتے ہیں وہ مڑ مڑ کے وہ اپنے پیر کے پاس آ جاتا ہے پھر گھر والے کہتے ہیں کہ پیر کے پاس کیا پڑھا ہوا ہے بھئی گھر والوں کو پتہ نہیں ہے وہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے شف کیا نا مٹی کا ڈیلا جس کی مورد بنائی تھی کوئے کی وہ کوئے بن گیا پر بھی آگے بار بھی بن گئے دل بھی بن گیا گردن بھی بن گئے آنکھیں بھی بن گئے ناکھ بھی بن گیا موں بھی بن گیا زبان بھی بن گئے کان بھی بن گیا کندے بھی بن گئے پاؤں بھی بن گئے ناہن بھی بن گئے ساری چیزیں بن گئی بھئی سمجھ سے باہر ہے کہا ہاں یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے سمجھ اسے ہی آتی ہے جو اس شعبے میں آ جاتا ہے اور جو سبر کرتا ہے